ابن زیاد نے شمر کو حکم دیا کہ فوری کروائی کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کو کہا کہ کیا رات کے وقت بھی تم لوگ جنگ کو کل کیلئی ملتوی نہ کرو گے یہ سن کر شمر نے لشکر کو واپس جانے کا حکم دیا اور کل صبح کا انتظار کیا دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے گئے ابن زیاد ابن سعد شمر تینوں اپنے اپنے مواقع پر جنگ کو ٹالتے رہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور فریق تھا جو زبردست فتنہ ور تھا اور وہ ایسے حالات پیدا کر رہا تھا کہ جنگ ضرور ہو تو دونوں فریق یزید کا گروہ اور وہ گروہ جو یقینا سبائی تھا دونوں مجرم ملزم ہیں اور دونوں قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں برابر کے شریک ہیں